کیوں ارنیس مول کے جانے کے بعد سر ارنیس مول کے جانے کے بعد بھی ان کے گیتوں کو لاکھوں لوگ کیوں سنتے آج بھی آپ دیکھو ادکتر پیڑی ان کے گیتوں کو لے کے ہی چل رہی ہے کیوں جانتے ہو کیوں کیونکہ سب سے پہلے وہ گیت اس بھائی کو خدا کے قریب لے کے گئے تھے آج جنریشنز کو لے کے جا رہے ہیں ہر کوئی ورشپر نہیں ہے ایشو نے نہیں کہا پرمیشور ڈھونٹا ہے سر نکالنے والے کو ایشو نے نہیں کہا کہ پرمیشور ڈھونٹا ہے نئے نئے گیت گانے والوں کو ایشو نے کہا پرمیشور آراد نہ کرنے والوں کو ڈھونٹا ہے ایسے لوگ جس کی آراد نہ کرتے ہیں آتما اور سچائی سے پرانے نیم کے اندر جانتے ہو آراد نہ کیسے ہوتی تھی بے جس اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اپنے برین کو یوز کرتے تھے لیکن عیشو نے کہا اب ایک اور راستہ آ رہا ہے اب آتما ماتر شبد اور ہاتھ اٹھا کے نہیں اب آتما سے کی جائے گی اب ہمارا اتنا کیسے کریں گے اب ہمارا اتنا کریں گے آتما سے میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں spend your time in a right way اپنے سمیہ کو صحیح سے خرچ کرو آپ جانتے ہو اگر آپ یہ سب کریں گے جس کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا کیا یہ وہ سمیہ ہے جب آپ کو خدا نے دیا ہے اور آپ کو اس سمیہ بتانا چاہیے یہ چیزیں آپ کو خدا کے ساتھ ایک سممند maintain کرنا سکھائیں گی اور جانتے ہو اس کا آپ کو result کیا ملے گا آوشکتہ کے سمیہ آپ کو انگرہ ملے گا مدد ملے گی ساہتہ ملے گی آپ کو اگر آپ کو آوشکتہ کے سمیہ مدد نہیں مل رہی ہے یہ چنہ ہے کہ آپ نے سمیہ پہ اس کے پاس جانا نہیں سکھاتا آپ نے سمیہ پہ اس کے پاس جانا نہیں سکھاتا بار بار پربو کے پاس جانا سیکھے بتائیے دعوت کتنی بار اس کے پاس جاتا تھا سیون ٹائمز رائٹ سسٹر بتائیے دانیل اس کے پاس ذر میں کتنی بار جاتا تھا ٹری ٹائم واو پریز ڈالور آپ نے بولا نا امیزنگ کسی نے مجھ سے پوچھا بھئی آئی ایشو کتنی بار جاتے تھے میں نے کہا وہ وہیں رہتا تھا وہ وہیں رہتا تھا اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کے لیے ایسا لکھا ہے میں صدہ پتا کو اپنے دہنی اور دیکھتا رہا آپ کتنی بار جاتے ہیں ایک کرسرچ میں پتا چلا ہے کہ ایک آدمی ہر دن اپنے موبائل کو گیارہ سو بار اس کے سکرین پر ٹچ کرتا رہتا ہے گیارہ سو بار ہم اپنے فون کے پاس جا سکتے ہیں خدا کے پاس کتنی سمجھ کتنی بار جاتے ہیں سوچو بس صبح ہو گیا آدھا گھنٹہ بس بتا لیا اب چلو جو زندگی میں کرنا ہے ہم کریں گے کونسا سمبن چلتا ہے جو گوڈ مورننگ اور گوڈ نائٹ پر رہتا ہے مجھے بتائی پتھٹک ہوتے ہیں ایسے سمبن جو ماتر بس اوکیشنز کو دیکھ کے چلتے رہتے ہیں پتھٹک روٹنز ہوتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے لوگوں سے صرف تب بات کرتے ہیں جب کوئی کھانا چاہیے میں کوئی کہنا چاہتا ہوں آپ سوارتھی ہیں آپ سوچو میرے بھائیوں اگر آپ کو ایک ایسی بیٹی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بیمار ہو کہ گریب ہو آپ تکلیف میں ہو وہ کوئی اپنا سمیں آپ کے ساتھ نہیں بتاتی یا کوئی آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کے ساتھ سمیں نہیں بتاتا لیکن ڈھائی بجے اگزیکلی وہ آپ کو اندر سے بلتے ہیں میرا کھانا پروست ہو آپ کو لگتا ہے یہ سمبند ہے یہ سوارت ہے سمبند سوارت سے بہت اوپر ہوتا ہے اس میں بار بار آپ کشل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آپ کے سب سب ٹھیک ہے مجھے بتائیے لازٹ ٹائم کب ایسا ہوا تھا آپ کو خدا کے پاس کوئی کام نہیں تھا کچھ مانگا نہیں تھا پر جب آپ اس سے بات کرنے کے لئے گئے تھے تیل می لازٹ ٹائم ایسا کب ہوا تھا آپ ربو کے پاس کسی دعا کو لے کے نہیں گئے تھے ایسے ہی گئے تھے لارڈ پلیس میں تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پرابو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں خدا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں You are the God of my life تُو میرے جیون کا پرابو ہے بولی دو کرانے والے کے پاس جیسے ایک لمبی لسٹ لے کے ہم جاتے ہیں آج لوگ خدا کے پاس ایک لسٹ لے کے آتے ہیں پرابو یہ پڑھ لینا بات میں دو چار کم ہو تو وہ شام کو دے دوں گی آج کل بہت سارے لوگ کی دعائیں دعائیں نہیں ایک کرانے کا ایک بل ہے اور پرمیشن بھی بولتا ہے ٹھیک ہے پیٹا میں تو نوکر آدمی ہوں بچپن سے جب سے میں ہوں تب سے میں نے سیوائی کیے لوگوں تیلے لے بھی کروں گا لیکن تُو کب سنبند بنائے گا میرے ساتھ اگر میں صرف آپ کے برڈے کے ٹائم پہ آپ کو وش کرتا ہوں میں آپ کا دوست ہوں یا میرا کوئی آپ کے ساتھ سنبند ہے کچھ نہیں ہے اگر ایک ہی دن فیس بک کے تھرو مجھے پتا چلتا ہے وہ بھی مجھے کوئی یاد بھی نہیں دیتا لیکن وہاں سے نوٹیفیکیشن آتا ہے جس کا برڈے ہے آپ کو پتا ہے نا ادکتر لوگ کو آپ کا برڈے یاد نہیں دیتا ان کو فیس بک یاد کرواتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اوہ یہ مجھے پیار کرتے کوئی پیار بیار نہیں ہے میں آپ کا برڈے کب بولا اگر کوئی آپ کو صرف برڈے پہ وش کرتا ہے لیکن آپ کو 364 days کبھی آپ سے وہ پوچھے بھی نہیں کہ آپ کیسے ہو مجھے بتائیے یہ سمبند ہے یہ سمبند نہیں ہے it's not a relationship come on اٹھو کہیے اپنے پاس والے سے اور اس کے بعد ان دعا کریں گے انہیں کہیے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں روچ 24 ہورس 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس روچ بھٹورو جتنا ہو سکے بھٹور لو کیونکہ اکال کے دن آنے والے ہیں the days of a mind is coming اکال کے دن آنے والے ہیں کیا میں آپ سے پانچ منٹ اور بات کر سکتا ہوں چلے گا اوکی میں چاہتا ہوں آپ یہ سنو بہت زیان سے سنو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جب جیسس جورڈن پہ آیا اس اس ریور میں جہاں پر اس سے بیپٹیزم لیا تھا خدا نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا میں اس سے بہت خوش ہوں کیا کیا ہوگا اس نے ایسا آگیا کری تھا true مجھے کسی نے کہا میں آپ کے اسرائیل کا ویزا seriously نکلوارا ہوں آپ مجھے اپنا پاسپورٹ دے دو میں نے کہا بردر آپ تجھے کیوں لے جانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ مجھے یردن ندی میں بفتسمہ دے سچی seriously yes میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے میں نے کہا ایک گیرنٹی میں لیتا ہوں کہ تیرے لئے اوپر سے کوئی آواز نہیں آئی سورج بھائی آپ چلو وہیں پر بیپٹیزن دو مجھے اور کہیں نہیں لینا میں نے کہا بھائی شو ہاں do you know اس کے لئے آواز کیوں آئی کیوں خدا نے کہا I am well pleased with you translation میں ایک جگہ پہ لکھا ہے I am well pleased with you Jesus go and perform your ministry اے میرے بیٹے میں تو اسے بہت خوش ہوں جا کام شروع کر آپ کو پتا ہے اس کو کیوں کہا گیا کاش آپ ان شدوں کی گہرائی کو سمجھ پا وہ ہر دن اس سے جڑا رہا آپ کے لئے اگر میں پوچھوں گا آپ کے لئے سن کیا ہے آپ پتا ہے کیا بھولو گے بھائیہ میرے لئے سن ہے ویبی چار اگر آپ بہت سال پہلے پربو سے پوچھتے پربو آپ کے لئے سن کیا ہے تو وہ آپ کو کہتا خدا سے الگ رہنا دسکنیکٹ ویچیسس خدا سے الگ رہنا میرے لیسن اس لئے آپ نے دیکھا ایک ہی جگہ پر وہ پریشان نے ٹوٹسا گیا جب اس نے کروس پہ یہ کہا ہے پرمیشر ہے پرمیشر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ان اس ہول لائف اس کے پورے جیون میں وہ پہلی بار وہاں پر ٹوٹ گیا جب خدا نے اس کے گناہوں کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا کچھ سمجھ کے آپ مجھے بتائیے آپ نے کہاں پر ہمارے پربو کو اور کہیں پر بھی اس طرح چلاتے ہوئے دیکھا دو بار ہے پرمیشور ہے پرمیشور وہی پتہ جس کو پتہ کہتا تھا اسے پہلی بار اس نے ایسا کہا ہے پرمیشور ہے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ڈسکنیکٹ اسے فرق پڑا اس کا یہ بات الگ ہے کہ بات میں وہ پھر سے کنیکٹ ہو گیا اسے پھر سے کہا ہے پتہ ان کے پاپ شما کر ڈسکنیکٹ اگر آپ ایشو سے ملتے تو آپ اس کو کہتے پرمیشور آپ کے لئے سن کیا ہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی مجھے اس سے الگ نہیں ہونے میں خدا کے ساتھ رہنا چاہتا ہم سبوں کی یہ نمبر ون ڈیزائر ہونی چاہیے پاسٹر پرچارک اور سٹیج میں آنے کی نہیں ہماری سب سے پہلی ڈیزائر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر سمیں اس کے ساتھ بنا رہنا ہے اس لئے ایشو نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے وہ ہی فلتی ہے جو ڈالی مجھ میں ہے بنی رہتی ہے وہ فلتی ہے اگر آپ سوک گئے ہو اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ خدا کے پس اسے جڑنے کی سرورت ہے بھائی اگر آپ ڈالی سے پوچھو گے نا کیوں فلونت ہوتی ہو تو آپ کو ایک ہی آنسر کرے گی آپ کو یہ نہیں کہے کہ میں نیچے اتر کے کچھ کر آتی ہوں گم پھر گی آتی آپ کو ایک ہی بات کہے گی میں داکلتہ سے جڑی ہوئی رہتی ہوں that's it میں اس لئے فروٹ فول ہوتی ہوں آپ چاہتے ہیں آپ کو صحیح سمیہ پہ انگرہ ملے تو اپنا صحیح سمیہ خدا کو دو آؤ ہم انگرہ کے سیحان سن کے قریب چلیں ہم اپنا سمیہ خدا کو دیں اس قریب جانے میں اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا ہمیں آوش شکتہ پہ انگرہ ملے گا ہمیں صحیح سمیہ پر جب کوئی ہمیں گالیاں دے گا اور خدا ہمیں اندر سے کہے گا چھپ رہے ہم چھپ جانتے ہوں کیوں رہ پائیں گے کیونکہ ہمیں انگرہ ملا ہمیں گریس ملا سٹاپ یہ بولنا بند کر دیجی کہ میں کمزور ہوں کوئی کمزور نہیں ہے جب بھی آپ سے گناہ ہو نا تو یہ بولنا بند کر دو میں کمزور ہوں کوئی کمزور نہیں ہے یہاں پر جانتے ہو پرابلم کیا ہے ہمیں گریس نہیں ملا ہمیں انگرہ نہیں ملا اس لئے ہم گر گئے بولو یشو مسی کی کتے لوگ نے کچھ سمجھا آج صبح did you learn something آپ نے کچھ سیکھا پرمیش نے آپ چوبیس گھنٹے دیئے ہیں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتائیں آمین آئیے آنکھیں بند کر یہ میں آپ کے لئے چھوٹی سی دعا کرنا چاہت تھا کی پربو جی میں ایشو کے نام میں آپ کے پاس آتا ہوں میں دنیوا کرتا ہوں آج کے لئے خدا ہم سب وردانوں میں الگ الگ ہیں لیکن ایک چیز میں خدا ہم سب سیم ہیں اور وہ چیز ہے خدا کہ آپ نے سبی کو چوبیس گھنٹے دیئے ہیں ہم دعا کرتے پربو ان سمیہ کو اچھے سے بتانے میں وائس لی بتانے میں تو ہماری مدد اور ساہتہ کر پربو ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں دنیواد پربو ساری باتوں کے لئے ہونے دے پربو کہ اس سمیہ کے بعد ہم اپنا سمیہ تجھ سے بات کرنے میں وچن کو پڑھنے آراد موسیقی